موسیقی 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 پھر دو کوئی ان کی جنرل کانسل کا اجلاس ہے پھر تین کو مسلم لیگ کے صدر کا انتخاب ہونا ہے اور اس وقت تک یہ بل پاس ہو چکا سینٹ میں یہ بل میں پھر کہوں گا میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ سب کی مرضی سے پاس ہوا ہے ورنہ اس بل کو بلوک کیا جا سکتا تھا جو اس بل کے مخالف نمبر تھے وہ زیادہ تھے اگر وہ پہلے پلان کر کے رکھ لیتے لیکن سب کو بہرحال کیونکہ مجھے یاد ہے وزیر قانون زاہد حامد پہلی جب ہوئی اور بل کے مخالفت میں زیادہ ووٹ آئے تو انہوں نے دیکھیں جی وہ انہوں نے غور سے نہیں پڑا ان کا سب کا فائدہ ہوگا چیئرمن صاحب اٹھ کے چلے گئے ڈپٹی چیئرمن صاحب نے صدارت کی تو میں پھر کہوں گا سب نے اس کو اس بل کو پاس کرانے میں مدد دی تو شکر صاحب ایک ووٹ زیادہ تھا نا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کی مفاہمت کے ساتھ سب ساتھ تھے تو یہ بل پاس ان سب میں کیا پیپلز پارٹی بھی شامل ہے چونکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے تو یہ بل پیش کیا گیا تھا مفاہمت تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن کام از کام فائدہ پیپلز پارٹی نے تو ترمیم پیش کی اعتداد احسن کی تو ترمیم پاس نہ ہوئی پیپلز پارٹی تو فرنٹ پہ کھڑی تھی باقی لوگوں کی بات کر رہا ہوں اب اگلے مرحلے پہ آج ہیں تین کو میاں نواز شریف جب دوبارہ پاکستان عسیم لیگ نون کے صدر بن کے بیٹھیں گے آپ نے کہا سیاست کدھر جا رہی ہے سیاست کا تو معلوم ہو گیا جس شخص کو نہ اہل کیا گیا اور اتنی تگو دو کے بعد اتنی محنت کے بعد وہ پھر پارٹی کو صدر بن کے چلاتا ہے وہی شخص جس کو نہ اہل کیا گیا وہ پنامہ پہ نہیں اکامہ پہ ہوا اور وہی اسی شخص کی پارٹی کا ایک آدمی وزیر آدم ہے دوسرا آدمی وزیر داخل آدمی وزیر خارجہ ہے وزیر دفاع ہے تو مجھے تو کام از کم پھر وہ کانفرنٹیشن نظر آتی ہے مجھے کام از کم وہ ایک جو ٹکراؤ کی صورتحال ہے وہ نظر آتی ہے مجھے سموت سیلنگ نہیں نظر آتی آنے والا وقت مجھے شدید قسم کے مسائل میں گھرا ہوا نظر آتا ہے کیونکہ نمبر ون ابھی نیب چیئرمن کی تقرری ہونی ہے لیڈر آف دی آپوزیشن کے حوالے سے پہلے ہی آپوزیشن تقسیم ہو چکی ہے لیڈر آف دی ہاؤس یعنی وزیر آدم اور لیڈر آف دی آپوزیشن نے مل کر نیب چیئرمن کا تقرر کرنا ہے پھر اس سے تھوڑا آگے چلیں سینٹ کے الیکشن اس کے بعد اگر اسی طرح سے یہ پارلیمان چلتی ہے تو پھر جب کیر ٹیکر گورنمنٹ کا تقرر ہوگا تو پھر لیڈر آف دی ہاؤس یعنی وزیر آدم اور لیڈر آف دی آپوزیشن نے مل کر نگران وزیر آدم کا تقرر کرنا ہے یہ سب جگڑے ہی جگڑے ہیں جگڑے ہی جگڑے ہیں دیکھیں پہلی ڈیویلپمنٹ تو لاہور میں یہ ہوئی ہے کہ جاتی عمرہ شریف کی موجودگی میں نیب کی ٹیم جو ہے ان کی ریاجگاہ پہنچی ہے ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر اور چار دیگر ہے ان کے ملازم تھے جنہوں نے سمن کی وہاں پہ تعمیل کروائی ہے اس سے پہلے آج صبح بھی جو کمر زبان چودری ہے چیرمن نیب وہ انہوں نے لاہور کا وزیٹ کی اور الودائی جو ہے وہ اپنے اسے الودائی خطاب کیا جو کہ دس دن بعد جو ہے وہ اپنے عودے سے ریٹائر ہو جائیں گے ان ساری چیزوں کے تناظر میں جو آپ کا ٹاپک ہے اس کو دیکھتے ہیں تو میں چند چیزوں سے تھوڑا سا شوکت پیراچہ صاحب سے ڈس ایگری کروں گا کیونکہ عمرہ شریف کی جو گریپ ہے وہ آصف علی زرداری کے ساتھ مل کے تھوڑی مضبوط اس سنس میں ہو رہی ہے کہ پہلا تو انہوں نے نوے کی دہائی کا سیاسی سٹائل اپنانا شروع کر دیا ہے اور پی ٹی آئی نے یہ جو موو کی ہے اپوزیشن لیڈر کی یہ میں سمجھتا ہوں بہت تاخیر کا شکار ہے اب جبکہ یہ مووو سے پہلے ہی اگر چیرمن نیب کی تیناتی ان کی انڈرسٹیننگ سے ہو جائے اور اس کو وہ ایک اپنا ریلیف سمجھیں گے آئندہ کے کیسز میں تو ایک تو یہ ان کی گریپ جو ہے مضبوط ہوئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بات کی کہ نیب کے بعد نواز شریف کی جو ہے وہ ان سے ختم ہو گئی اور اب فرد جرم آئے دونے کے دو دن بعد وہ دوبارہ ان کا امکان پیدا ہو گیا کہ وہ پارٹی کی صدارت بھی سنبھال لیں گے تو چیرمن نیب کی تبدیلی پارٹی کی صدارت سنبھالنا اور اس کے علاوہ جو عاصف علی زرداری کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں ان کے جو میسیجز آ رہے ہیں اور چیزیں تیپ آ رہی ہیں اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو ان دونوں پارٹیوں کو فیدہ دیں گی اور پی ٹی آئی کے لیے مشکلات ہوں گی ایون کہ یہ ترمیم تو ہو چکی ایون کہ اب ججز کی جو ریٹائرمنٹ کی عمر ہے اس میں ترمیم کے لیے بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ انڈرسٹیننگ پیدا کر رہی ہے کہ دوبارہ سکسٹی جئر کر لیے جائے انہوں نے پوری کلکولیشنز کی ہوئی ہیں جیسے نوے کی دہائی میں کرتے تھے اداروں کے سربراہان پہ نظر رکھتے تھے ان کی ریٹائرمنٹ پہ نظر رکھتے تھے تو یہ ساری چیزیں دو تاریخ کے بعد آپ کو صحیح اندازہ ہو پائے گا کہ سیاست کس ڈگر پہ جاری ہے زرداری اور نواز شریف کے جو انڈرسٹیننگ بڑھتی جاری ہے یہ ان دونوں کو فیدہ دے سکتی ہے تو دو تاریخ کے بعد ہی صحیح صورتحال کھل کر سامنے آئے گی اور اسی وقت صحیح کومنٹ بھی اس پر کیا جا سکے گا آپ پوزیشن لیڈر کی تبدیلی کی جو بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے جو انیشیٹیف ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس پر نیپ چیئرمن کا جو تقرر رہا ہے وہی سب سے اہم مقصد ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور عوامل بھی کار فرما ہو سکتے ہیں آپ نے کہا کہ مجھ سے اختلاف کرتے ہیں لیکن وہی بات کر گئے جو میں کر رہا تھا کہ میاں صاحب جب وہ مضبوط ہوں گے عاصف علی درداری صاحب ملے نہ ملے میاں صاحب کی جب گریب پائے گی تو پھر فساد ہی ہوگا کیونکہ کوشش جو ہوتی رہی کہ میاں صاحب کو ونس فار آل نکالا جائے میاں صاحب تو سیاست کے پھر مرکزی کردار بن جائیں گے جب وہ صدر کا عدہ سنبھالیں گے آہ انٹل اگر یہ لوہ جو انتخابی صلاحات کا ہے یہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوتا ہے اور سپریم کورٹ اس کو الٹرا وائر یا نال انڈ وائڈ قرار دے دیتی ہے اب جو آپ کی بات ہے اس کی بہت ساری ڈیمنشنز ہیں چیرمن نے اگر تو خود پھر کہاتا ہے تو جو اس چیرمن صاحب کے خلاف جو کچھ ہوتا رہا جلسوں میں ناروں میں کارنر میٹنگز میں پھر وہی شروع یا اس کے خلاف بھی جو نئے آئے گا اس کے خلاف بھی پیٹیشن آ جائے گی مثلا آج ہی نئی ملاق کو آپ نے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ ڈی جی آئی بھی جو ہیں ان کو نیب چیرمن بنایا جا رہا ہے اور پھر نئی ملاق صاحب پہلے بھی کہتے رہے کہ جو سٹنگ نیب چیرمن ہے ان کو فرانس میں پاکستان کا سفیر مقرر کیا جا رہا ہے جیسے اسی سیٹ کے لیے ماحول گرم ہے اور جو بھی نئے صاحب آئیں گے وہ سید خرشید شاہ صاحب اور شاید خاکان آواسی صاحب کی مرضی کے آئے تو خیر ان کی بھی نہیں ہے لیکن اس سے بڑھ کے جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی پانچ سال پورے ہو جائیں گے آرلی نیکسٹ ایئر تو اس وقت تو بڑا سیریس مسئلہ بنے گا اس لیے سیریس مسئلہ اس لیے بنے گا کہ اسی کیئر ٹیکر وزیر آدم نے یا فور دیٹ میٹر جو صوبوں کے وزیر آلہ کیئر ٹیکر بنیں گے الیکشن کروانے ہیں آپ کو معلوم ہے پچھلے چیف الیکشن ابراہیم جی فخر الدین ابراہیم جی نے ریزائن کر دیا اس کے بعد جو کیئر ٹیکر وزیر آدم تھے کوزوزہب ان کے خلاف کیا کیا باتیں ہوتی نہیں اس بار بھی اگر لیڈر آف دی اپوزیشن اور شاید خاکان آباسی نے مل کے بنایا اسی لیے یہ لیڈر آف دی اپوزیشن چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کم از کم ان کی سے ہو اور اس میں اگر لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس کے درمیان اتفاق کے رائے نہ ہو تو پارلیمانی کمیٹی میں جائے گا پھر الیکشن کمیشن میں جائے گا خود الیکشن کمیشن کے میمبرز اور چیف الیکشن کمیشنر ہیں جب ان کی باری آئے گی پھر بھی یہی آئینی پروسس استعمال کیا جانا ہے اس لیے لیڈر آف دی اپوزیشن اب وہ ہیلپ لیس یا بے باس نہیں ہیں بلکہ چودری نصار علی خان نے جو ایک سپریم کورٹ کے پٹیشن کر کے نیب چیئرمن کو نکلوایا تھا اس میں ڈیفائن کر دیا گیا تھا کہ کنسلٹیشن کا مطلب کیا ہے اس لیے یہ کنسلٹیشن لیڈر آف دی اپوزیشن کی بھی بڑی امپورٹنٹ ہے جتنی وزیر آدم کی ہے لہذا اس پہ ضرور مسئلہ بنا ہوا ہے اور بنا رہے گا پلہجن صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی چونکہ آنی ہے کنسلٹیشن کے ساتھ ہو اس لیے یہ تمام تر صورتحال اس وقت پیدا ہوئی ہے لیکن پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے پی کے میں ہیں پنجاب میں وہ اپوزیشن میں ہیں تو صوبائی سطح پر تو دو اس وقت یہ صوبوں میں موجود ہوں گے اور ان کی مشاورت سے وہاں پر کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی تو پھر یہ لیڈر آف دی اپوزیشن والے معاملے کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے دیکھیں اپوزیشن لیڈر نے دیگر اپوزیشن جماعتوں سے مشاورت کرنی ہوتی ہے لیکن ڈیسیجن پاور جو ہے اپوزیشن لیڈر کے پاس ہوتی ہے اب ٹیکنیکلی تو خرشید شاہ اپوزیشن لیڈر ہیں لیکن جو اپوزیشن کر رہی ہے وہ پی ٹی آئی کر رہی ہے لیکن اس کے پاس فیصلے کی پاور ابھی تک موجود نہیں ہے جو میں اختلاف کر رہا تھا میں کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی نے یہ موف جو ہے وہ دیر سے شروع کی ہے اس کے لیے اب ٹائم تھوڑا ہے کہ وہ چیرمن نیب کی تیناتی کو متنازع بنائیں تو بعض زفعہ جو نام شوکت پیراچہ صاحب لے رہے ہیں جو ذرائے سے سامنے آ رہا ہے تو بعض زفعہ سیاسی جماعتیں ایک نام سامنے دے کے کتنا دیر سے شروع کی ہے کتنا پہلے پی ٹی آئی کو یہ شروع کرنا چاہیے تھا جب کسی کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹوں کا اندار وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے تو ان کو پہلے ہی اپنی موف جو ہے وہ شروع کر دینی چاہیے تھی لیکن مجھتا ہوں کہ یہ ٹائم گزر چکے اپوزیشن لیڈر والا ایشو جو ہے وہ اتنا سنجیدہ نہیں رہا آصف علی زرداری بھی جو اسلام آباد میں بیٹھ چکے ہیں اپوزیشن لیڈر باقی شوکت پراجر صاحب کی بات ہنڈڈ پرسنٹ ٹھیک ہے کہ وہی متنازہ بنایا جائے گا جو بھی کسی ادارے کا سربراہ بنے گا تو اس کو یقینا متنازہ بنایا جائے گا لیکن اس پوری متنازہ صورتحال میں سب سے مین چیز جو سب سے بڑا ایشو ہے کہ فرد جرم آئے دونے جو چھے ماہ کا ٹائم ہے وہ کس انداز میں نون لیگ اس کو کلکولیٹڈ لے کے چلتی ہے کیونکہ ابھی تو سیکشن ٹونٹی فور سے لے کے جب اس کا اینڈ ہوگا نیب میں تو اس کے بعد ان کے پاس آخری جو ہے وہ سٹیٹمنٹ کی ریکارڈ تک ایک لمبا پراسس ہے جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ اتنی آسانی سے اگلے چھے ماہ تک آپ بڑی کلکولیٹڈ پولیٹکس نون لیگ کو کرنی پڑے گی اور اگلے چھے ماہ کیسے لے کے چلتے ہیں یہ سب کو دیکھنا ہوگا انوارا شمی صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا شاکر پراچھا صاحب آپ بھی ہم آئے ساتھ رہیے گا پروگرام میں بھی ایک بریک شامل کرتے ہیں بریک کے بعد اپنے اسی ٹاپک پر ڈسپر کریں گے آج سپیشل میں ایک بھر پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے بات ہو رہی ہے حکمانہ جماعت مسلم لیگ نون کی مشکلات کی جو اس وقت سیاسی طور پر خاصی مشکل میں دکھائی دیتی ہے چونکہ شریف خاندان اس وقت خاصی مشکل میں اور ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ جب بھی مسلم لیگ نون پر مشکل آتی ہے تو پیپلز پارٹی سابق صدر عاصف علی زرداری فوراں ان کی مدد کو آتے ہیں اور ان کو بچانے میں ہمیشہ ان کا اہم کردار بھی رہا ہے لیکن اس بار کچھ مختلف دیکھنے میں آ رہا ہے اور پیپلز پارٹی کی جانب سے واضح طور پر ایک کہا گیا کہ نہ انہوں نے پہلے کبھی مکمکہ کیا اور نہ ہی وہ ابھی مکمکہ کر رہے ہیں شاکر پر اچھے صاحب آپ سے یہ بات جاننا چاہوں گا میں ابھی کمر زمان کائرہ صاحب نے آج گفتگو کی انہوں نے پیپلز پارٹی نے ماضی میں کبھی مکمکہ نہیں کیا اور اب بھی وہ مکمکہ نہیں کر رہے سابق صدر عاصف علی زرداری کی جانب بھی پیغامات بھیجوائے گئے نون لیگ کی جانب سے میہ صاحب کی طرف سے لیکن کوئی خاطر خواہ جواب موصول نہیں ہوا تو اس وقت پیپلز پارٹی جو انداز ہے وہ کچھ تبدیل ہوتا دکھائی دے رہا ہے دیکھئے بنیادی طور پر عاصف علی زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی ناراض رہی ہے پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ آپ کو یاد ہے اسلامباد میں عاصف زرداری نے جب کہا تھا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے تو اس کے بعد ایک میٹنگ سکیجورڈ تھی میاں نواز شریف کے ساتھ اس وقت کے ودری آدم کے ساتھ لیکن وہ مسلم لیگ کے اپنے لیڈرز کے دباؤ پر میاں نواز شریف نے کینسل کر دی تھی یعنی اس وقت عاصف علی زرداری پر مشکل وقت تھا میاں صاحب نے ساتھ نہیں دیا تھا پھر پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ خاص طور پر آپ کے شہر کراچی میں ہوا کراکٹر آسیم حسین ہے شرجین میمن ہے یا آیان علی کے ساتھ کیا گیا یہ پیپلز پارٹی اس پہ بھی ناراض رہی ہے لیکن یہاں پیپلز پارٹی کی ناراضگی یا پیپلز پارٹی کے گریوینسز نہیں ہے بلکہ زیادہ براؤڈر فریم ورک ہے آپ دیکھیں نا ایم کی ایم کے بارے میں پی ٹی آئی نے کیا کچھ نہیں کہا لیکن آج بھی میں مختلف پی ٹی آئی کے لیے رہا تھا وہ کتنا خوبصورت انداز میں ایم کی ایم کو بیٹھ کے آج دیفینڈ کر رہے ہیں لیکن شوکت صاحب وہ تو اس سیکٹر کی بات کرتے ہیں نا کہ بائیس اگست سے پہلے کی ایم کی ایم اور بائیس اگست کے بعد کی ایم کی ایم تو ایک واضح فرق ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے یہ فیکٹر اب پی ٹی آئی اس وقت لے کر آ رہی ہے سامنے دیکھیں نا وہی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہیں وہی ڈاکٹر خالد مقبول ہیں وہی فیصل صاحب زباری ہیں وہی سلمان مجاہد بلوچ ہیں ان میں تو کوئی فرق نہیں آیا نا یہ پہلے بھی گراؤنڈ پہ یہی رہتے تھے اب بھی یہی رہ رہے ہیں انہی لوگوں کا رابطہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ آئے ہوئے ہیں کہا گیا کہ جی الطاف حسین کو انہوں نے نکال دیا ہے تو ایم کی ایم ٹوٹ جائے گی کہاں ٹوٹی ہے میں تو نہیں سمجھتا کہ ان کا ووٹ کام ہوا ہے ریفائنڈ ہوئی ہے بڑی لیکن وہی ہے ایم کی ایم ابھی دس بارہ دن پہلے تو انہوں نے شاید خاکان عباسی صاحب کو ووٹ دیا وزیر آدم کا اب میں کیسے مانوں کہ وہ اب اپوزیشن میں بیٹھ گئے ہیں وہ اپوزیشن کریں گے اور اپوزیشن کی سلوٹ لیں گے اپوزیشن لیڈر کی اس لیے آسے والی درداری ایسے چننے نہیں بیچنے والے پولیٹیشن وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کس وقت کیا کرنا ہے انہوں نے بیٹھنا بڑا میننگ فول ہے ایک ایسے وقت میں جب پی ٹی آئی ایم کی ایم کو اپنے ساتھ ملانا چاہ رہی ہے اور ایم کی ایم کا مطلب ہے سندھ کی پولیٹیکس میں پی ٹی آئی اب ایم کی ایم کو اپنا ایک الائے ایک طرح کا حمدار دیا ہے ایک طرح کا ساتھ ہی ڈھونڈ رہی ہے سندھ بھی بڑا ایمپورٹنٹ ہے آسے والی درداری کے لیے ان کے ذہن میں یہ کامپوننٹ بھی موجود ہے کہ پی ٹی آئی اور ایم کی اگر ملتے ہیں آپس میں تو اربن تو ایم کی ایم میں پھر کہوں گا موجود ہے لیکن پی ٹی آئی انٹریئر میں جانے کی بڑی کوشش کرتی رہی ہے اگر اپوزیشن لیڈر کے نام پر ان کو یعنی پی ٹی آئی کو ایم کی شکل میں ایک اتحادی سندھ کے اندر مل جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں تو پاکٹس ہیں نا انٹریئر میں بھی میر پور خاص ہو گیا سانگڑ کی طرف یا ایون سکھر میں ایدراباد میں جو روگر لے گیاز ہیں پیپلز پارٹی کے لیے ایک انی طور پر کر سکتا ہے انمارا شمی صاحب آپ سے بھی ایسی پر کومنٹ جاؤں گا پیپلز پارٹی کا جو اسٹائل اس وقت سیاست کا چینج ہوا ہے اور ابھی کہایا جا رہا ہے کہ خبریں ایسی بھی سامنے آئی ہیں کہ ملک ریاض صاحب سے بھی درخواست کی گئی ہے کہ وہ جائیں اور وہ منائے آصف علی زرداری صاحب آپ کو انہیں شاید ان سے درخواست کی گئی ہے کیونکہ طریبی دوست ہیں وہ آصف علی زرداری کے تو آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اس بار مان جائے گی یا اپنی زد پر قائم رہے گی دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا ملک میں مارشاللہ لگا ہوا ہے کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف کو رابطوں کے لیے ملک ریاض کی ضرورت پیش آئے ملک ریاض کی ایک تو سٹیٹمنٹ اوپن آ چکی ہے کہ وہ بیگم کلسوم نواز کی اجادت کے لیے گئے تھے لیکن اس کے باوجود ہوتے ہیں کہ کچھ میسیجز کنوے کیے گئے ہوں تو اس پہ ایک الگ بحث ہو سکتی ہے لیکن ایک بڑی نیچرل چیز ہے کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف کے درمیان کیا بڑے اختلافات ہو سکتے ہیں دونوں کے رہنماوں کو دونوں کی پارٹیاں جو ہے وہ ریفرنس نیب کیسز اور کرپشن کیسز کی زد میں رہے اور اب بھی ہیں چودری نصار سے ان کو تحفظات تھے کہ بلاول جب چند ماہ پہلے جلسے کر رہے تھے تو انہوں نے نواز شریف کو چھوڑ کے ڈریکٹ چودری نصار پہ تنقید کرنی شروع کر دی تھی جیسے کہ پیراچس صاحب نے بتایا کہ کراچی کے حوالے سے خاص طور پہ کہ جب ان کو تھا کہ ڈاکٹر آسم یا وہ مادل گرل تھی یا اور جو رینجرز کے چھاپے تھے تو اس پہ پیپرز پارٹی نے تحفظات کا اظہار کیا تھا تو چودری نصار اب اس پوزیشن میں نہیں ہے وزارت داخلہ ان کے پاس نہیں ہے تو تھوڑا سا ریلیف فیل کر رہے ہیں لیکن اس کو آصف علی زرداری اور نواز شریف کو کلیر کٹ پتا ہے کہ ہم دونوں کی اپوزیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے اگر آصف علی زرداری نواز شریف کو کریش کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کو اور سپیز زیادہ ملے گی تو اس لیے دونوں اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کتنے ساتھ دور رکھنا ہے اس کے لیے وہ پنجاب میں پیپرز پارٹی کو سپیز دیں گے ابھی بلاول کے جلسوں کے لیے سیکورٹی کی اشورس مانگی گئی ہے تاکہ وہ دوہ کچھ تیاری کر پائیں اور اس کے علاوہ اور بھی کئی فارمولیں ہیں جس کے لے کے یہ پیپرز بڑھتے ہیں آخر اس سیگمنٹ کو کلوز کرنا ہے ریپ اپ کرنا ہے اس سیگمنٹ کو دو اکتوبر کے بعد مسلم لیگ نون کی مشکلات بڑھیں گی یا کم ہوں گی شاکت پراچہ اور آپ سے مختصی کومنٹ چاہوں گا شاکت صاحب پہلے آپ دے دیجئے گا مشکلات تو جو مسلم لیگ نون کو ہیں یا خود میاں نواز شریف کو ہیں وہ تو اٹھائیس جولائی کے بعد مشکلات ہی مشکلات رہی ہیں اقتدار چلا گیا میاں صاحب جیٹی روڈ پر آ گئے لیکن اب واپسی ہو رہی ہے پارٹی کی صدارت مل رہی ہے سینٹ میں ان کی میجارٹی نہیں تھی وہاں سے بل پاس ہو گیا قومی اسیملی میں ان کی پارٹی ہے تو میاں صاحب وزارت عزم لیکن پارٹی میں واپس پولٹیکس میں وہ پھر آ گئے ایک بار پھر واپس آ گئی ہے انوار عشمی صاحب آپ بھی اس سے اگری کریں گے کہ عوضہ تو چلا گیا وزیراعظم سابق وزیراعظم نواز شریف کا لیکن پاور ان کے اپنی جگہ واپس آ گئی ہے جی بالکل پاور انہوں نے واپس لینے کے لیے کچھ پریکٹیکل جو اقدامات کی ہیں ایک تو اپنی پریزنس پاکستان میں رکھ کے پارٹی اجلاس عدالتوں کے سامنے پیش ہو کے نیپ کے سامنے پیش ہو کے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے آہستہ ہستہ پہلے سے بہتری پیدا ہوگی ٹھیک ہے آہستہ ہستہ پہلے سے بہتری ان لوگ کے لیے پیدا ہوگی پیدا ہوگی بہت شکریہ انوار عشمی صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے شوکت پراشا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ پاکستانی سیاست میں اس وقت کیا کچھ آپ نے شوکت پراشا اور انوار راشمی کرائی جانی اب یہ بریک لیتے ہوں اب بریک کے بعد بات کریں گے مہرم الحرام میں ملک بھر میں سیکیریٹی پلان کس طرح سے بنائے گیا ہے ملک بھر میں مجالس اور جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے اس پر سیکیریٹی دارے کتنی فعال کام کر رہے ہیں ایک بریک کے آج سپیشل میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے ناظرین ملک بھر میں ہی آٹھ مہرم الحرام کے حوالے سے آج جلوس نکالے گئے اور مختلف شہروں میں سیکیریٹی کے خاص سے بہتر انتظامات کیے گئے تھے اعلان یہ کی انتظامیہ کی جانب سے کہ نو اور دس مہرم کو موبائل فون سرویس اور انٹرنیٹ سرویس بند رکھی جائے گی لیکن آج بھی وہ تمام دن بند رہی اور تمام ہی شہروں میں موبائل فونز نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا سیکیریٹی پشاور اور کوئٹا میں خاص طور پر کیسی رہی یہ جانیں گے پشاور کی بیرو چیف فرزانہ علی صاحبہ موجود ہیں جبکہ کوئٹا کی بیرو چیف مجیب احمد صاحب بھی ہمیں ہیں فرزانہ پہلے آپ کی جانب میں آوں گا آج آٹھ مہرم الحرام کا جو مرکزی جلوس تھا امام بارگاہ سید نجف علی سے نکلا کل اور پرسو بھی بڑے جلوس ظاہرے نکلنے نو اور دس مہرم کے حوالے سے تو اس مناظمت سے سیکیریٹی اوبرال پشاور کی کیسی ہے اس وقت سیکیریٹی دارے کام کر رہے ہیں دیکھیں اوبرال اگر میں سیکیریٹی کی بات کروں تو فرز مہرم سے ہی پشاور سمیت کئی ازلا کو انتہائی حساس قرار دیا گیا تھا بلکہ آج تو آج پی نے کہا کہ پورے کا پورا پختنخواہ ہی حساس ہے خاص طور پر جب سبائی دارہ حکومت پشاور کی بات کریں تو آئی جی پی صاحب خود نکلے انہوں نے کمانڈ پوسٹ کا بھی دورہ کیا اور مختلف جو سیکیریٹی انتظامات تھے ان کو دیکھا پھر سی سی پی او نے بھی پریس بریفنگ دی اس میں بھی بہت ساری چیزیں سامنے آگئی تو اوبرال ہم دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو توہ سہیے بتا دوں کہ پشاور میں جو آج کا جلوس تھا یا کل کے جو جلوس ہوں گے وہ دو مخصوص جگوں پر ہی ہوتے ہیں آج تو جو تھا وہ سارا کسارا شہر کے اندر ہی ارگر وہ بہت بہتر طریقے سے وہ اس ایریے کو سیکیور کر لیتے ہیں ایسے نہیں ہوتا کہ پشاور کے دو حصے مختلف اوقات میں انگیج ہو صرف ایک ہی پورشن ہوتا ہے اس میں بہت اچھی طرح سے وہ اس کو سیکیور کر کے اور تمہاری فکر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اعتماد میں لے کے اور بہت بہتر طریقے سے یہ کچھ سال ہیں کر رہے ہیں کل کا اب جو نوی محرم کا جلوس ہے وہ دو مختلف حصوں میں ہوگا ایک صدر میں ہوگا صبح صویرے جو نوی محرم کا مرکزی جلوس ہوتا ہے وہ صدر کے علاقے سے حسینی آل سے نکلتا ہے اور وہ زہرین کی نماز تک ختم ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد تین بجے شہر کی طرف ہو جائے گا سارا کسار توجہ اور پھر رات بھر شب ایاشور اور پھر یوم ایاشور سارے کسارا اندرون شہری اور جی ٹی روڈ کے آس پاس ہی یہ سارے کسارا فوکس رہے گا تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو پشاور کو انتہائی سیکیور کر دیا گیا ہے کہا ابھی تک تو خیر موبائل سرویس کام کر رہی ہے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید آٹھ بارہ بجے کے بعد یا کل صبح جو ہے موبائل سرویس بات کر دی جائے گی خیبر پختونخواہ حکومتیں ریکویسٹ بھیجی ہے اس کے علاوہ اگر میں توڑا سا دوسرے حساس اضلاع کی بھی آپ کی اجازت ہو تو بات کر لوں کہ ڈی آئی خان کو بہت زیادہ حساس کر دیا گیا ہے دوسرے حساس اضلاع کے بارے میں بلکل میں آپ سے بیٹیئر بات کرتا ہوں ہم دیکھیں تو ہنگو اور ٹانک کو بھی حساس کر دیا گیا ہے اور اگر ایجنسیوں میں میں آپ کو بتاؤں تو پڑا چنار کو سب سے زیادہ حساس کر دیا گیا اب ڈی آئی خان کی اگر میں بات کروں تو ایک جہاں مختلف جیسے کہ آئی بیوز یہاں پہ بھی ہوئے ہیں مختلف علاقوں میں خیبر پختونخواہ میں ہو رہے ہیں سرچ آپریشن اور کافی تعداد میں اسلحہ بھی پکڑا جا رہا ہے اور بار بار یہ کہا جا رہا ہے پورے خیبر پختونخواہ کوئی بلکہ انتہائی سیکیور کر دیا گیا ہے اور حساس قرار دیا گیا ہے خاصی بڑھا دی گیا ہے مجیب احمد کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں مجیب کوئیٹا کے حوالے سے بتائیے گا اوورال بلوچستان کی صورتحال بھی آپ سے پوچھیں گے کوئیٹا میں خاص طور پر جو مرکزی جلوس ہیں ان کی گزرگاہوں پر کس طرح سے سیکیورٹی وہاں پر معمور کی گئی ہے اور کیسے دیکھ رہے ہیں آپ سیکیورٹی معاملات ارباب انتہائی حساس علاقہ تصور کیا جاتا رہا ہے ماضی میں بھی کوئیٹا امن و امان کی حوالے سے خصوصا محرم کی حوالے سے ماضی میں کچھ ایسے دیوار واقعات ہو چکے ہیں جن کو دیکھتے ہوئے اس دفعہ بھی الیٹ لیول بہت زیادہ ہے تھریٹس بھی بہت زیادہ ہیں اور اس حوالے سے الیٹس بھی جاری ہوئے ہیں اس حوالے سے خشات ہیں کہ کوئی محرم کے کوئی تقریبی کا روائی نہ ہو اس حوالے سے یہ شہر میں جگہ جگہ ناکہ بندی کر دی گئی ہے آج جو آٹھ محرم کے جلوس تھے وہ مخصوص علاقوں تک محدود تھے شہر میں نہیں آئے علمدار روڈ پھر اس کے ساتھ ہی مریعباد کے علاقے میں یا ازارہ ٹاؤن میں مگر وہ شہر میں نہیں آئے نو محرم کو ایک ہی جلوس برامد ہوتا ہے دوپیر کے وقت یہ ناصر العزہ امام بارگاہ سے برامد ہوتی ہے شبیہ زلجنہ اور پھر وہ مختلف شہراؤں پہ گشت کرتی ہوئی امام بارگاہ کلہ تک آتی ہے یہ جلوس مختصر ہوتا ہے اور ایک گھنٹے کے اندر اختتام پذیر ہو جاتا ہے لیکن اس کے بہوجود اس ایرے کو مکمل سیل رکھا جاتا ہے جبکہ کل سے آشورہ کی مکمل تیاری باقاعدہ شروع ہو جائے گی اور کل دوپیر گین دیا گیا ہے کہ جو جلوس کی گزرگائیں ہیں ان کو سیل کیا جانا ہے کل گیارہ بجے دن سے کام چروع ہوگا کی مکمل سیل کر دی جائے گی جلوس میں داخل ہونے کے لیے صرف دو ہی انٹری پوائنٹ رکھے گئے ہیں ایک علمدار روڈ ہے اور دوسرا مکانگی روڈ ہے اس کے علاوہ کہیں سے بھی جلوس میں داخل نہیں ہوا جا سکے گا اس کے جو اہم چیز دو جلوس کوئٹا کے بہتر دکھائی دے رہے ہیں لیکن یہ بھی بتائے گا کہ جو کیمرہ سی سی ٹی وی کیمرہز لگے ہوتے ہیں جلوس کی گزرگاہوں پر کیا ان کو چیک کیا گیا ہے یا کچھ کیمرے ریپلیس کیے گئے ہیں جو کام نہیں کر رہے تھے ان کو لگائے گئے ہیں نئے کیمرے کیمروں کی صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے کوئٹا میں کافی تعداد میں لگائے گئے تھے لیکن جو جلوس کے کیمرے ہیں وہ تقریباً ٹھیک کر لی گئے ہیں اور ان کا کنٹرول پولیس کنٹرول روم میں رکھا گیا ہے یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل شام کو ایک جلوس کوئٹا سے باہر سے آنا ہے جو ماروار کے علاقوں سے آتا ہے اور وہاں سے جو جمع ہوتے ہیں نو مورم کو اور دس مورم کے جلوس میں شریک ہوتے ہیں اس کے لیے اس ایریے کو روٹ کو جو تقریباً سو کلومیٹر کے قریب قریب ہے اس کو سیکیور کیا گیا ہے جبکہ نو مورم دس مورم کی جو آشورہ کی صبح ہے وہ ہزارہ کاؤن سے ایک جلوس علمدار روٹ کے مرکزی جلوس میں شامل ہونے کے لیے آتا ہے اس روٹ کو بھی سیکیور کیا گیا ہے اور اس روٹ کے آنے جانے والے جو راستے ہیں ان کو پہلے ہی سیل کر دیا جائے گا اور کسی کو بھی اس جلوس میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دیا جائے گی دیکھا جائے تو سیکیورٹی تو پوری طرح تیار ہے کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے لیکن خدشات بھی اس قدر بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور روز نئے الیٹس آتے ہیں اور اس کے حساب سے سیکیورٹی میں چینجز ہوتی رہتی ہیں ٹھیک ہے تو مجیب جو اس وقت آپ بتا رہے تھے کہ کیمرے کا توجہ نہیں دی گئی ہے پشاور میں کیمرے ریپلیس کیے گئے ہیں نئے کیمرے لگائیں گے ہیں سیکیورٹی پلان کاؤن کو اس سے بنائے گیا نہیں فرضہ نہیں بتائے گا کہ آپ کیا نہیں دی پورے کے پی کے کو اس وقت سیکیور کر دیا گیا ہے تو جو سی سی ٹی وی کیمرے ہوتے ہیں کیا ان کو بھی تبدیل کیا گیا ہے جو پرانے کیمرے لگے تھے ان کی کچھ مرمت وغیرہ کی گئی ہے انہیں چیک کیا گیا ہے دیکھیں پشاور کی حد تک تو اگر میں بات کروں تو پورا ایک کنٹرول روم بنایا گیا ہے اور یہ ایک جگہ نہیں دو تین جگہ بنایا گیا ہے اور مین کمانڈ پوسٹ جو ہے وہ اوہرال جتنی بھی جلوس کے راستے ہیں ان سب پر نہ صرف کیمرے لگے ہوئے ہیں بلکہ وہ بہترین انداز سے کام بھی کر رہے ہیں اور یہ ہمیں دکھایا بھی گیا ہے آج کے آئی جی پی صاحب نے جب دورہ کیا تو ان چیزوں کو وہ خاص طور پر دیکھ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ بہت حساس ہے پشاور ڈی اے خان جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا انگو ٹانک اور پرچنار بہت زیادہ حساس ہیں تو یہاں پر پشاور میں خصوصا مجھے یہ سی سی ٹی وی کیمرے اور یہ سارا معاملہ جو ہے وہ بلکل چھیک نظر آ رہا ہے پشاور میں کیمرے بلکل چھیک ہیں چیک بھی کیا گیا ہے سیکیروٹی بھی وہاں پر خاصی صرف کی گئی ہے اسی طرح کوئٹا میں بھی سیکیروٹی اس وقت فول پروف بنانے کی کوششیں کی گئی ہیں مجیب احمد آج نیوز کوئٹا کے بیرو چیف ہمارے ساتھ موجود تھے مجیب آپ کا بہت شکریہ فرزانہ پشاور کی آج نیوز کی بیرو چیف فرزانہ علی آپ کا بھی بہت شکریہ آٹھ مورم علی رام کے اپنے اختتال لیکن کل نو اور دس مورم ہے اور اوبرال ملک میں اس وقت سیکیروٹی کی خاصی بہتر صورتحال ہے آج سپیشل سے آپ کو وقتاً فروقتاً اپڈیٹ کرتے رہیں گے فیلال اتنے ہی آج کے ساتھ ہوئے موسیقی موسیقی